یار گائیز آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یار آج میں اتنا ریڈی ہو کر کے کیوں کھڑا ہوا ہوں تو یار دوستو میں تم لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یار اپنی آج لگ گئی ہے جوپ سائیمن کے یہاں پہ گائی سائیمن کو تو آپ جانتے ہی ہوگے اس کا یار اپنے لاؤس سینٹر شہر میں بہت ہی بڑے کار ڈیلرشپ ہے اور گائیز اس کے شوروم کے اندر اپنے کو جوپ مل گئی ہے کار ڈیلیوری کی یار تو گائیز آج ہے اپنا جوپ کا پہلا دن اور دیکھتے ہیں گائیز آج اپنے لیے کون کون سی گھاڑیاں آئے گی ڈیلیوری کی لیے تو یار گائیز بڑا 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 لوگ چلتے ہیں سائیمن کے پاس اور یار اپنے جوپ کی شروعات کرتے ہیں اور بھائی جوپ کیسا ہے تو ارے فرینکلین تم تھی تیار ہو کر کہاں جا رہے ہو بھائی روچہ تم ایک دن گھر کے کپلوں میں گھومتی ہو اوے بھائی جوپ میری لگی ہے جوپ یار تو بتا بھائی میں کیسا لگ رہا ہوں تو پھر اتنا بتا فالتو آتے مکر ارے فرینکلین تم تو بہت بڑیہ لگ رہے ہو بھائی ایک نمبر ارے یہ فرینکلین بھائی کہا جا رہی ہو اتنا تیار ہو کی ارے بھائی شنچین ابھی تو بولا یار میری جوپ لگ گئی ہے سائیمن کے یہاں پر ڈیلیوری بوئی ارے ڈیلیوری بوئی تو زومیٹو اور سویگی میں ہوتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہو ارے بھائی میں وہ والا ڈیلیوری بوئی نہیں ہوں یار سویگی زومیٹو والا بھائی میں کار ڈیلر شپ ہے کار کی ڈیلیوریاں کرتا ہوں بڑی بڑی مہنگی مہنگی ارے میں بھی آؤں گا آپ کے ساتھ اوے نئی بھائی میرا پہلا دن تم لوگ مجھے جوپ نکلوا ہوگے ابھی تم دونوں ادھر ہی رو بھائی میں جا رہا ہوں جوپ پہ بھائی گائز اگر میں ان دونوں کو لے گیا تو میری تو یار بارہ بچ جائے گی جوپ کی کام کرتے ہیں یار جائی رہے جوپ پہ تو بھائی کار لے کے جائیں گے یار کپڑے گندے ہو جائیں گے بھائی پورا بھائی بارہ سوکر سوٹ سلوایا ہے مہنگا بھائی تو بھائی سوٹ کیا بول رہا ہوں شرٹ پینٹ سلوایا ہے سوٹ نہیں ہے میں بھی گائز ہوں اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہو اے دیرے چلا بے میں بھی یار گائز اپنے جوپ کو لے کے اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کی گاڑیاں رونگ سائٹ پہ چلا رہا ہوں گاڑیاں ٹھوک رہا ہوں کیا کیا بول رہا ہوں پتہ نہیں اور یار اسی بات پہ تم لوگ گائز فڑا فڑا لائک کا بٹن دبا دو اور وہ لال وانہ سبسکرائب کا بٹن اس کو بھی دبا دو گے تو کچھ بگڑ نہیں جائے گا تمہارا بھائی چلا بھائی یہ کیا ہو رہا آج میرے کو آج گائز میں اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہو یار جوپ کو لے کے بھائی میرے تھے ڈرائیونگ تک سے ہی سے نہیں ہو رہی ہے پتہ نہیں میں اتنی مہنگی مہنگی سائیون کی کار میں ڈرائیونگ کیسے کر پاؤں گا یار بہت سادہ نروز ہو گائز میں اتنے ٹائم بات کو ہی جوپ کر رہا ہوں تو یار نورملی تو اپنے لوگ ویسی رابری وغیرہ کرتے ہیں کڈنیپنگ مرڈرز بڑ یار یہ مہنت والا کام تو گائز اپنے لوگ پہلی بات کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آبے ہٹے بے نیلی گھڑی اوکے 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 بہت سائی تو گائز اپنے لوگ باہت چکے ہیں سائیون کے شوروم کے باز آلماسٹ پورا نہیں پہنچے آبے جلدی چل بھائی سائیون بولے گا نہیں تو تو یار فرینکلین تیرو کو میں نے پہلے دن جوپ پہ رکھا اور تو سالے لیٹ آ رہا ہے اپنا امپریشن گائز بلکل بھی خراب نہیں پڑنا چاہیے آبے آبے برین نہیں سائیون کے سامنے تو گائز میں فڑا بٹ ڈالتا ہوں اپنی گاڑی کا ٹاپ گھیر اوہ اور اب تو پہن لوگ پہنچی گئے پہنچی گئے بہتے ہوئے پراری والے ایک کام کرتا ہوں گاڑی بھائی کام پہ لگاؤں گاڑی کام کرتا ہوں یہاں لگا دوں کیا سائیڈ میں یا لو یہاں کھڑی کرتے تو اپنی گاڑی واپت جب گھر جاؤں گا تو اسی ہی بیٹ کے چلا جاؤں گا گائز میں ریلی پریے کرو گی آر آج میری جوپ کا پہلا دن اچھا ہو ڈیلیوری بھائی بنا ہو اور یہاں بھائی سائیون سائیون بھائی اور سائیون بھائی کیسے ہو تم ارے فرینکلین تم کو شاید میں نے نو بجے بلائے تھا بھی گھڑی میں کتنا ٹائم ہو رہا ہے دیکھو ذرا ابے یار یہ تو بھائی آتی سنا رہا ہے ارے یار سائیون بھائی ٹائم تو ایکچھلی گیارہ بج رہے ہیں تھوڑا یار میراج دودھ دالا لیٹ آئی تھا تو میں دودھ لینے چلا گیا تھا ارے فرینکلین تم دودھ لینے گئے تھے یا گائے کو کڈنیپ کرنے گئے تھے نہیں سے رے بھائی یار اب میں یہ کام نہیں کرتا ہوں گھڑی نیپ بھائی میرے بھروسہ کرو تم مجھے کام بتاؤ نہ کیا کرنا ہے اور یہ اتنی ساری بھائی گھاڑیاں کیوں کھڑی ہوئی ہے سائیون بھائی یہ تو گھائی سے ایک سیک سپرکار سے یار بھائی صاحب اب کس سب ایک نمبر گھاڑیاں ارے یار سائیون بھائی یہاں پہ اتنی مہنگی مہنگی سپرکار کسی پڑی ہوئی بھائی ارے فرینکلین یہ سب تم کو ڈیلیور کرنی ہے ہمارے کلائنٹ کے پاس یہی ہے تمہارا جوپ سمجھے تم یہ سب کی سب گھاڑیاں کو ڈیلیور کرنی ہیں یہ سب تو بھائی کروڑ پتیوں کی گھاڑیاں لگ رہی ہیں میرے کوئی ایک سیک مہنگی مہنگی بھائی تو سائیون بھائی میں کہاں سے شروعات کروں کون سی گھاڑی سب سے پہلے لے کے جاؤ یہ جو تمہارے فرینکلین سب سے پاس میں ہے اس کو لے کے جاؤ فڑا وٹ میپ کا لوکیشن میں نے تم کو دے دیا تمہارے فون پہ فڑا وٹ جاؤ اور گاڑی کے اگر خروچ بھی آئی تو تمہارا پورا گھر گری رکھ لوں گا سمجھے تم ابے بھائی تم یار گھر گری رکھو گے میں نہیں کروں ایسا کم ہے کوئی ڈڈ لگ رہا ہے یار سوچ لو فرینکلین بہت سارے پیسے دوں گا سوچ لو ارے یار یہ تو بھائی پلیک میل کر رہا ہے پیسو کو لالچ دے رہا ہے گائس اچھا ٹھیک ہے میں کر لوں گا ٹھیک ہے لیکن بھائی سائیمن بھائی تھوڑا تھا اگر کھار ہو جائے تو دیکھ لینا بھائی ہے نا اپنے انڈ پہ چلو بھائی ہے فرینکلین تم جاؤ فڑا وٹ دیر مت کرو چلو چلو گائز یار فڑا وٹ بھائی یہ کونسی ہے پیگاسی او بھائی صاف کیا بات اور ہاں دوستوں تم لوگ کو بتانا ہے کہ تمہاری فیوریٹ کارز ان سب میں سے کونسی ہے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ضرور اور اس کو گائز اپنے لوگ فڑا وٹ لے چلتے ہیں ڈلیوری کے لیے تو بھائی کسی کروڑ پتی بلینئر کی گاڑی ہے یار وی آر گائز اپنے کو یار سائیمن کی طرف سے لوکشن مل چکی اور بھائی یہ پیگاسی تو بہت ہی تو گڑی گاڑی ہے یار اس کا انجن کا آواز سن رہا ہو او بھائی بھائی جیسے کوئی ریس ٹریک پہ چل رہی ہوتا ہے اسی لگ رہی ہے یار بھائی بھائی کیا چل رہی ہے یہ گھاڑی اس کا ہون کیسا ہے اوہ سوری بھائی خاروچ آگئی تیری ایسی کی تیسی قریب کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں زیادہ خاروچ نہیں آئی ہے تھوڑی سی خاروچ ہے پتہ نہیں پڑے گا مالک کو چپ چپ رکھے بھاگ جاؤں گا میں تو دیکھنا بھائی کیا ہو رہا میری جوپ کا پہلا دن میری گھاڑی ٹھک رہی ہے آبے سوری سوری بھائی کیا کروں پہلا دنے بھائی نروز ہو بہت زیادہ آبے بھائی کتنی ٹھوک تھی بننے گاڑی کتنی ٹھوک دی بھائی گائیز فٹا وٹ چلتے ہیں اپنے لوکیشن کی طرف اور یار مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ گائیز لوکیشن آ چکی ہے لیکن اب یہاں پہ یار بھائی کونسا والا مکان ہے جہاں پہ ہم کو یہ گاڑی رکھ کے آنی ہے مجھ کو تو لگتا ہے وہ مکان ہو سکتا ہے کوئی یہ والا مکانیوں کا بھائی اس کی انجین سے گائیز مجھے بہت سادہ پسند آگیا ہے اس گاڑی کا انجین یار وہ ہوتی تکڑا انجین ہے بھائی یہاں پہ رکھنی جا گاڑی نہیں بھائی یہ بھی کوئی لوکیشن سہی نہیں ہے جہاں گاڑی رکھ سکیں اب یہ والا گھر تھوڑی ہے اس نے بتایا تھا یہاں کہیں پہ تم کو گھر مل جائے گا یہ بھی نہیں ہے بھائی کونسا گھر ہے اس نے بولا تھا ناچھا چھوٹا سا گھر گیٹ ہوگا کھلو بھائی گیٹ کوئی کھولتا ہے نہیں اب یہ تو اس کی پیچھے والا گیٹ ہے فرنٹ گیٹ کونسا ہے اس کا ارے یار اس گھر کا کا ہی ذر فرنٹ گیٹ تو ملنی واہ یہ رہ بھائی میں ابھی پاگلوں کی طرف ڈھونڈ رہا ہوں یہاں فرنٹ گیٹ کھولو بھائی دروازہ کھولو دروازہ کھولو بھائی اتنا بڑا بنگلہ ہے بھائی یہ کون ہے بھائی یہ کیا لو سینٹوس کا امبانی امبانی ہے کیا پہلے سے یہاں پہ دو دو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے چلو بھائی رکھ کے نکل جاتے ہیں اپنا تا کام ہو گیا جس کی بھی ہوگی اس کا مالک جانے اس کا کام جانے اوے کار رکھ دیئے مالک کا بول دینا چلو میں کام کپ ریکنی بیجتی تمہاری ایسی کی تیسی سالوں ڈیلیوری بھائی ہوں کوئی آلو کے پراتھے لے کے نہیں آئے ہوں بھائی کروڑوں کی گاڑی لے کے آئے ہوں تمہارے لیے میری جت تو کرو تھوڑی تو بھائی اوکے تو بھائی در یہاں سے ہمارے لوگ پڑا بڑھ جاتے ہیں ٹیکسی پکڑ کے سائیمن کے شور روم پہ اپنے لوگ واپس آ چکے ہیں سائیمن کے شور روم میں ایک گاڑی تا اپنے ڈیلیور ہو چکی ہے اور دیکھتے ہیں بھائی اگلی گاڑی کونسی ہے سائیمن بھائی میں نے گاڑی ڈیلیور کر دی ہے ایک دم سرکشی توڑ سیف لی فرینکلین یہ تم نے بہت بڑیا کام کی اب ایک کام کرو اس لیمبرگینی کو لے جاؤ اس کا بھی تم کو میں نے لوکیشن واتس اپ پہ دے دیا ہے اوکے یار سائیمن بھائی کائیس دیکھ رہو یار لیمبرگینی سیان بھائی یہ تو مجھے پہلے والے سے بھی اچھی لگ رہی یار گائیس تم کو بتانا ہے آپ تا یار تم کو کونسی والی گاڑی اچھی لگی مجھے کمنٹ بتانا ضرور پڑا پڑ بھائیس اپنے لوگ اس لیمبرگینی سیان کو بھی لے کے چلتے بھائی تو بہت اگلی لگ رہی ہے مجھے لیمبرگینی سیان اس کو دا بھائی میں خروچ بھی نہیں آنے دوں گا دیکھنا اتنا دھیرے چلوں گا ابے کیا کر رہا ہے بھائی اس کی گائیس اپنے لوگ سپیڈ چیک کرتے ہیں یہ کتنا جا سکتی ہے ابے اس کی انجن کی بھی آواز نہیں ہے ایک دم سائلنٹ ہے بھائی ابے دیکھو دیکھو ابے تیری سائل اٹرافک توڑ رہا ہے توڑ کے رکھ دوں آتے رکھوں میں گائیس ار اس کا انجن کتنا تکڑا ہے بھائی اس میں ساؤنڈ بھی نہیں آرہا بلکل یار اور اس کی ٹاپ سپیڈ تو مطلب گائیس سمجھو پہلے گیر میں دیڑ سا پوچ رہی یہ گاڑی تو ابے بھائی کیا گاڑی بنائی ہے بھائی ایک نمبر گاڑی ایک نمبر ہے یہ یار تو گائیس اس گاڑی کو کہا پہ ڈیلیور کرنا ہے جب اس کا لکیشن کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھوڑا الٹا سیدھا لکیشن ہے کروڑ پتیوں کی گاڑی ہے بھائی تھوڑی سی بھی ٹھک گئی تو میرے کو گھر سے اٹھا لیں گے وہ تو میرے کو ایک دم دیرے 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 جانا ہے یہاں پہ دینی گا یہاں تو دکان ہے یہاں توڑی دینی میں بھی کیا سوچ رہا ہوں بھائی کہاں پہ دینی تھی تو یار اس گھاڑی کے انجن کیا ہوئی نہیں آرہی یہ سب سے بڑی بات اوکے یار تو گائیس اب میں تھوڑی سی صحیح جگہ پایا ہوں اور گائیسا تم نے چیز نوٹ کری جب بھی میں اچانک سے بریک لگاتا ہوں اس کے پیچھے کا ہود بھائی اونچا ہو جاتا یار جنہی جھوڑ دار والی گھاڑی ہے یہ اور اپنے کو گھاڑی دینی ہے کہاں پہ دینی ہے بھائی یہ تو ریلوے سٹیشن ہے یہاں تو افکورس دینی ہوگی نہیں اب یار یہ سائیمن کا جی پی ایس بھائی بڑا عجیب ہوگری بھائی ایسی کسی لوکوشن دیتا ہے اس نے ایکزیکٹ لوکوشن مجھے پہلے کی نہیں تھی اتنی مشکل سمیہ کو ڈھوننی بڑی کہاں سے ڈونڈ کے لاؤ بھائی کہاں سے ڈونڈو اس کی لوکوشن سائیمن کو فون لگاؤو نہیں بھائی میں فون کروں گا سائیمن بھڑک جائے گا بھائی تیروں کو پہلی بار میں نے کونڈھنکہ کام دیا تو اس میں بھی نٹک کر رہا ہے اس کی مذہب تو گھائی میں لونگا نہیں ہے بار بار وہ چڑ جائے گا تو گھائی میں اپنی لوکوشن کے پاس پہنچی چکا ہوں اور وہ یہ والا گھر تھا میں کف سے ڈونڈ رہا تھا اب دروازہ کھولو بڑا پٹ ابے کھولو نا آرے کوئی دروازہ کھولنے والا بھی نیتنا امیر گھر لیکن اندر دا گھوسا دوں کیا آہ یہاں پہ بڑیا سیف پڑی رہے گی آبے آہ سوری 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 مالک تو نہیں مالک تو نہیں دیکھ لے کا بنا بول لے کا بھائی گا گاڑی ٹھوکے لائے تو اب مجھے کیا بتا بھائی میں تو رکھ کے چلا جاتا ہوں بول دوں گا مجھے نہیں بتا بھائی تمہارے کسی ورکر نے ٹھوکی ہوگی یہاں کیمرا ایمر ہے کہ نہیں ہے چلو کیمرا تو دیکھنی رہا ہے گایس اوکی آر تو گایس اپنی دوسری لیمبرگینی سیاں بھی ڈیلیور ہو چکی تم کو گایس بتانا ہے اب تک کونسی گاڑی تمک اچھی لگی اب تک دیکھ رہے تو بھائی لائک کرو یار اس کا انتظار کر رہے ہو تو گایس میں فڈا بڑی یہاں سے منگاتا ہوں اولا اور جاتا ہوں سائیمن کے شوروم پہ تو گایس واپس سے آ چکے ہیں سائیمن کے شوروم پہ ٹیکسی پکاڑ کے اور بھائی یہاں بھائی ٹاڑا نینو کس میں گھڑی کر دی بھائی سائیمن کیوں بیجتی کرا رہا دکان کی سائیمن بھائی میں آ گیا فرانکلین بہت ہی بڑیا کام کر رہے ابے کام کرو فڑا وٹ یہ جو تم دیکھ رہے ہو ایک اور لیمبرگینی ہے اس کو پولیس ٹیشن دے آو یہاں کے کمیشنر نے منگائی ہے اس کو ابے بھائی کمیشنر نے کوئی لفڑا دینے ہوگا نا بھائی سائیمن سے یہی بول فرانکلین تم دیلیوری کرنے چاہ رہے ہو بھائی چوری کرنے نہیں ڈر کھائے رہے ہو بڑا بڑ جاؤ چلو جلدی دوڑ گے جاؤ اوکے اوکے بھائی صاحب بھائی صاحب پولیس ٹیشن کے نام سے ڈرڈ لگتا ہے بھائی وہاں پہ گاڑی دیکھے آنی ہے چلو یار دے آتے ہیں بھائی صاحب ایک نمبر لگ رہی ہے اس کو دے کے آتے ہیں اب ان لوگ پڑا بڑ کمیشنر کے پاس چلو یار گائیس پڑا بڑ چلتے ہیں کمیشنر انکل کے پاس اور یہ گاڑی دے کر کے آتے ہیں کہاں سے جاؤں بھائی میرے کوئی شورٹ کٹ پڑے گا آئی تنک یہاں سے ابھی بھائی میں اس کے سائرن پتا ہے گائیس بجا نہیں سکتا ہوں بھی کو در میں پولیس والا ہونے اور بینا یونی فارم کے پولیس ویکل کا سائرن بجانا تم کو پتا ہے اللہ اوڈ ہے نہیں اور بھائی سائیمن کی دکان سے تو یار پولیس ٹیشن پاس میں ہی ہے اب ایٹ بے لالہ کیا کر رہا ہے بھائیس دے آتے ہیں سائیمن انکل کی لیمبر گینی پولیس ٹیشن اور کعبے کھڑی کر دو یہاں بھی رکھ دوں یا ایک کام کر پولیس والے انکل سے پوچھ کے آؤ کہ کار رکھنی ہے ایک کام کرتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں کمیشنر صاحب سے بھائی بتائیں گے بھائی کہاں پہ رکھنی ہی گھڑی آج یار گائیس پولیس ٹیشن بڑا شانت لگ رہا یہاں پہ کوئی شٹاف بھی نہیں ہے نہ کوئی کمپلینٹ لکھا نے آیا ہے کیا بات ہے بھائی بہت ہی شانت ماہول ہے بھائی مجھے کوئی عریش نہ کر لیا یار ایک تو ڈر بہت لگ رہا ہے بھائی اپنے پہن رکھیں اچھے کھاسے کپڑے اور کمیشنر صاحب کی دھر ہے بھائی کمیشنر انکل ویر اور یار کمیشنر انکل کمیشنر انکل سلام کیسے ہو آپ ارے تم کون ہو بھائی اور یہاں پہ کیسے آئے ہو بینہ پرمیشن کے ارے سر میں فرینکلین ہو بھائی میں کار ڈیلیوری کی جاپ کرتا ہوں سائیمن کی شور روم پہ اچھا اوکے اوہ ہاں مجھے یاد آیا میں نے کار بنگوائی تھی پولیس کی شاد تم وہی لائے ہو بلکل سر آپ نے بلکل صحیح سمجھا سر آپ بولو تمہیں کہاں رکھ دوں اس گاڑی کو ایک کام کرو گاڑی تو رکھ دینا لیکن مجھے اس کی ایک ٹیسٹ ٹرائف دے دو یار سائیمن نے پہلے ایک گاڑی دی تھی وہ بھائی کچھ صحیح نہیں تھی تمہیں اس کا ایک بار یعنی تم سمجھ سکتے ہو ایک میں ڈرائیو لینا چاہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آجاؤ سر کوئی دکھت والی بات نہیں اب بھی آپ کو میں ٹیسٹ کروا دیتا ہوں چلو چلو سر چلو آپ بول رہے ہو تم بھائی میں آپ کو ٹیسٹ ٹرائف دلوائی دیتا ہوں گاڑی کے اکھرکار یار ہے تو آپ کی گاڑی ٹھیک ہے فرینکلین بچے تم بڑے صحیح لگ رہے ہو مجھے تمہیں شہر میں کرتے کیا ہو نورملی سر چوری کرتا ہوں کیا بولے آرے مطلب دل چوراتا ہوں سر دل بہت ہی رومینٹک سا انسان ہوں نا سر ہا 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 بڑے فنی لگتے ہو تم یار نڈکنا میری نظر ہے تمہارے پہ اب بے یار بھائی یہ گھائی دکھ کیا تھاننا کمیشلر ہے بھائی مجھے لے رہا ہے میرے گھائی داری کمیشلر بہت زیادہ بدماش ہے بھائی مجھے لے رہا ہے میرے سر اس کی لائٹ چالو کرلو کیا آپ کو سر لائٹ کا بھی ٹیسٹنگ کرنی ہوگی آرے ہاں یار چالالو چالالو میں ساتھ بیٹھاؤں کیسا ڈر اوکی گھائی اس تو یار اپنے کو لائٹ جران کی پرمیشن مل چکی ہے آو بھائی سا مجھا آگیا اس کی ٹاپ سپیٹ چیک کرتے ہیں بھائی آرے آرے فرینکلین کیا کر رہے ہو توڑ ہوگی کیا آرے آرے سر اپنے شیر ہے سر کیا ڈرنا ہے یار اوکی تو گھائی اس کی ٹاپ سپیٹ چیک کرتے ہیں اس کا دیکھتے ہیں بھائی کتنا انجن انجن بھائی سا بہت ڈھوڑا دو سو جا رہی ہے گاڑی ہلو آئے کیا آمی بھائی چلا ہے پولیس ٹیشن بھائی یہ پگاڑ کے کوٹ ڈھوڑ دیں گا میرے کو آرے پرینکلین دیرے چلاو کیا کر رہے ہو بھائی آرے سوری سوری سر میں تھوڑی وہ سپیٹ چیک کر رہا تھا بھائی سر آپ کو چھوڑ دیتا ہوں پولیس ٹیشن آپ کی گاڑی سمیت آمی بھائی کتنی شاندار لیمبر گین پولیس کی یار گائی میں سوچ رو میں بھی پولیس ڈیپارٹمنٹ جوائن کر لو کیا بولتی ہو ایک کام کرو فرانکلین یا پارکنگ میں لگا دو گاڑی کو ٹھیک سر یہاں کھڑی کر دیتا ہوں اکی سر سر یار ایک بات کہنا چاہوں سر آپ کی گاڑی تو بہت زیادہ بڑی آیا سر مجھا آگیا بہت ہی مہنگی منگوائی ہے ڈیپارٹمنٹ سے بول کے اور ہاں بول رہا میری نظر تمہارے میری نظر تمہارے میں کوئی گلت آدمی ہوں کیا ٹپکا دوں گا زیادہ بولے گا تو بٹ یار بھائی اپنا بھی نوکری کر رہے ہیں گائز پڑا پڑ چلتے ہیں واپس سے سائیمن چاچا کے شیوروم پہ بھائی صاحب واپس آگیا بھائی اس بار تو آٹو پکڑ کے آئیوں بھائی بگاٹی بولائٹ کو ڈیلیور کر دو وڑا وڑ اس کا مالک کب سے فون کر رہا ہے کہ سائیمن ڈیلیوری کب دوگی اب بھی جاتا ہوں بھائی اب بھی جاتا ہوں میں تمہارا نوکر جو ٹھہرا گائز یار بگاٹی بولائٹ یار گائز یہ میری پرسنل فیوریٹ اگر تم میرے سے پوچھو تو بگاٹی بولائٹ اور تم یہ سمجھ کے مط بولنا کہ میری فیوریٹ تو تم بھی اس کو بولو تم اپنی بتا رہا ٹھیک مجھے کمنٹ میں میں ویٹ کروں گا تمہارے کمنٹ کار تو گائز اور فٹا فٹ چلتے اپنے لوگ بگاٹی بولائٹ کو لے گائز میں تم کو بتا دوں کیا یہ کیا اب بھائی اس سے چولا چل جا لائٹ کی ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ خطر نہ گھڑی اٹ بھائی پورا جبانے کی اوکی تو گائز سر یہاں پہ کہیں پہ اس کو ڈیلیور کرنا ہے ہم کو نائی اب دور ہے بھائی 300 میٹر دور ہے بھی کان سے جا بھائی یار اس کی سپیڈ کتنی تنگڑی یہ کتنی تنگڑی یہ پتہ نہیں پڑتا کچھ کتنی سے دیر میں آجاتے ہیں بھائی یہ تو امیروں کا مولا ہے بھائی یہاں سارے بڑے بڑے کروڑ بدی رہتے ہیں اس لئے تو گائز یہ ساری ساری بلین ایر کار سے یار جو کہ اپنے لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں اور مجھے لگ رہا کہ وہ گھر یہ کہ پہاڑ کے اوپر اے بھائی کیا کر رہا ہے دیرے چلا لے تو دیرے چلا لے میری جان تم مارے گکے اس کو مجھے لگ رہا ہے کسی اپارٹمنٹ میں دینا تھا اس کی لوکیشن کے حساب سے یہ پہ تو نہیں دینے کا ہے یہ رہا گھر یہ 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 رہا یہ رہا گیٹ تو کھولو گے نہیں تم پتا ہے میرے کو تو گھوسلا پڑے گا پیسے والے لوگ بھائی صاحب لیکن انہوں نے مطلب گیٹ کھولنے والا نہیں رکھا ہے یار یہ بھائی 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 ڈچھا نہیں اور دینے کی دیکھ اس کو تو میں چھوڑی کر لوں گا اس گھر نوٹ کر لیا میں گھائی میں پیچھے پولیس اس لڑکی نے شکایت کر دیا میرے چھوڑا بھی نہیں بھاڑ مجھا تیری تو مجھے فوٹا پڑ اپنے پیچھے پولیس اٹھانی پڑے گی آج تو جیل جاتے جاتے بچ لیٹرلی بھائی پولیس آلون نے میرے کو پکڑ لیا تھا لڑکی نے پتہ نہیں کیا کمپلینٹ کری میرے خلاف میں میں کچھ بھی نہیں کرا تم لوگ دیکھ رہے تھے میں نے کھالی گاڑی کو ڈیلیور کرا ہے وہاں پہ رکھا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کرا تو بھی پولیس بولا لی اچھا وہاں میرے پانسو کا نوٹ تھا پانسو کا نوٹ دے کے مام لے کو رکشہ پکڑتا ہوں مرچاتا ہوں سائیون چاچا کے شو روم پہ شو روم کے اوپر بچی ہیں ماتر دو گاڑی شو رین کو وڈا وڈا وڈیلیور کری آتے سائیون بھائی تم نے مجھے مروائی دیا تھا بھائی وہاں پہ ایک لڑکی تھی اس نے کمپلین کر دی میری پولیس سے فرین تُم نے ضرور اس کو چھیڑا ہوگا تُم تھوڑے سے چھیڑو قسم کی انسان ہو مجھے پتا ہے اوہ بھائی سائیمن یار میں ایسا ایسا نہیں بھائی میں چوری چکاری کر لیتا لیکن یہ چھجو رہے کام نہیں کرتا بھائی میں اچھا بھائی اس کی بھائی دیکھو یار اس کا مجھے نام بھی نہیں پتا یار کون زی گاڑی ہے جو بھی اپنے ہو کیا اپنے کو ڈیلیور کر آتے مجھے اس کا نام نہیں پتا ہے تم لوگ اگر پتا چلے تو مجھے کمنٹ کر دینا اور اب تک دیکھ رہو تو لائک بھی معاملے میں دیکھا جائے تو شاندار چل رہی ہے اس کا نام پتا پڑے جائے نا اس گاڑی کا یہ بھی اپنے پاس ہونی چاہیے کلیکشن کے طور پر بہت ہی صحیح گاڑی ہے اب اس کو کھا ڈیلیور کرنا ہے اس کی لوکیشن اپنے کو سائیمن صاحب نے دی تھی کہاں پہ دی تھی آئیمن چا 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 یہاں بھی دی تھی بھائی یہاں پہ مووی کی شوٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں کے پرڈیوسر صاحب نے مگ تھی بتاؤ بھائی کتنے امیر یہاں کے مووی والے سیدھے کار رولر کرتے ہیں کراہ پہ نہیں لیتے ہیں بھائی زیدہ کھار اتنے ہیں کعب رکھ دوں یہاں پہ تو نہیں رکھ سکتا آرے گاڑی صاحب یہ گاڑی کا رکھو جگہ تو بتاؤ آرے کام کر رہا اس کو وہاں رکھ دو آرے اسے کیا دھمسے بولو نا آرے گھوٹکا کھوٹکا گھوٹکا شوکیدار جانے اس کا مالک جانے آرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھوٹکا چیز کیا آرے نئی چیئے بھاگیا ایسے گھوٹکے کھلا رہا رہا میں گاڑی ڈیلیوری کرنا مجھے بھائی تو کیا بنا رہا ہے تو گائی سار اپن نے اپنے تکر دی پانچ گاڑیاں ڈیلیوری کر دیا باری اپنے لاسٹ پی فڈا پر چھلتے ہیں سائیون چچا کے شوروں پر اب بھائی یار اتنا تھک چکا ہوں گائی ساج گاڑی ڈیلیوری کر گئے پہلی بار اتنی محنت کھا جو میں نے کام کیا اور گائی اس پار تو یار میں تم بار مجھے بھائی نہ کوئی ٹیکسی ملی نہ کوئی رکشہ اس بار بھائی لفٹ پکڑ پکڑ آیا ہوں دو لوگوں کے ساتھ یہ تو آخر ڈیلیوری ہے آ چکا ہوں سائیون بھائی اب یہ کہاں پہ دینی ہے وڈا وڈ اس کی لوکشن دے دو تم مجھے پتا ایک آنیا سنا ہوگی اس لئے جار وں گاڑی لے کے لوکشن دے دینا دیکھ رو بھائی تب تم اتنا کام کر کر کہ اتنا زیادہ سمجھ چکہوں بھائی یہ تو بہت ہی گذب کی گاڑی یہ یہ گرات یہ توریزم بھائی توریزم کا انجان بھائی یہ تو کوئی ریسنگ کار لگ رہی مجھے بھائی F1 کی ریسنگ ہو رہی ایسا لگ رہا ہے اوپ بھائی صاحب کچھ گاڑی یہ یار بھائی تھوڑی سمجھ سلو لگی لکس اس کے ایک نمبر گاڑی ہے ویسے تو یہ بھائی جس میں لیمبرگینی اور بگاٹی چلا لی تھے بھائی یار تھوڑا سا تو یہاں لگتا ہے نا بھائی اگر اس گاڑی کو میں پہلی بار چلا تھا تو شاید یہ مجھ اچھی لگتی بھائی تیری آئی روگ اور لاش لکیشن بھائی ختم ہو گھر جائیں اور چین کی نین سوئیں گے آج پہلی بار جو اتنی مہینک کا کام کیا اپنے تم کو اس کیا لگتا اپنے کوئی سے اور امیروں کی گھاڑی کا کام کرنا چاہیے یا نہیں مجھے کمنٹ یں دیلیوری کر کے آئے بھائی بتاؤ مائکل اپنا دوست فراریاں کھرید رہا ہے گھر پہ دیکھ آؤ کیا کیا کر رہا میرا دوست مائکل 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 بھائی تم نے نئی گھاڑی کھرید دیا تم نے بتا یا نہیں آرہ فرانکل پیسہ مولتے مائک کھر چا کروں سوچ میں نوکری کر رہا بھائی میرا کو نوکر کی جوب دے رہا ہی مائکل کا بتاؤ میں اس کو نوکر لگ تو اتنا اچھا کام کر رہا مہنت شہر میں عزت نہیں مہنت تکام کرنے کی پٹا پٹ چلتے سائیمن کے شور روم پر میں کوئی گاڑی چوری کر جاؤ گا سائیمن کے شور روم پر لیتے ہیں اپنے پیسے اور جاتے ہیں گھر پہ فٹا فٹ بھائی مطلب یار آج ایک بھی گاڑی دیسی نہیں جو میں نے ٹھوکی نہ ہو سب کس گاڑی کے اندر میں نہیں اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ڈیمیز دی ہو ہی اور بھائی ان کے مالک جب دیکھیں گے سائیمن کو دیکھنا بہت بولیں گے لیکن بھائی سائیمن کو بول دوں بھائی سائیمن میری گلتی نہیں بھائی میں نے صحیح سلامت رکھی تھی اب وہاں پہ ان کا سٹاف جانے اور انہوں نے کچھ کرا کیونکہ کیونکہ بھائی کیمرے جاتے میں نے دیکھ تھی ان کے یہاں پہ نہیں بھائی بھائی تو بھائی کیا کر لیں گے دیکھا جب کی جب بڑا بڑ چل دیتے ہم تو یار شورو روم پہ اندھیرہ بھائی سونے والا ایک تو یار یہ اتنی سوپر کار چلا چلا بھائی اس سستی گاڑی چلا نہیں ہو رہی ہے یار سپر کار تو اپنے پہلے گیر میں ڈیڑھ سو جا رہی تھی اور یہ تو بھائی مر 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 روتے روتے چل رہی ہے یار میری گاڑی میری گاڑی بتاؤ میری گاڑی بھی بھو یار چھوڑ بھائی چھوڑوں کا شہر ہے یہاں پہ مجھے رہ نہیں گریب ہو کا شہر بھائی سپلینڈر بھائی یہ ڈیلیوری کرنی ہے کیا پوچھتا اس سے سائیمن بھائی آج ساری ساری گھاڑی ڈیلیور کر دی ہے لاؤ میرے پیسے فٹا فٹ دی دو فرانکلین تم گھر پوچھو تمہارے پیسے تمہیں میں یو پی ایسے دے دوں گا ٹینشن نہ لو ٹھیک ٹھیک ہے بھائی دے دی نا ایسا نہیں ہو کہ تم نہ دو فرانکلین اتنا کرونوں کا کام کرتا ہوں تمہارے چھوٹے موٹے پیسے رکھوں گا چھوٹی بات مت کرو اچھا ٹھیک بتاؤ یار کیا دین آگئے یار کوئی ڈھنکی بائک دے دیتے یار اتنا اچھا تم پیسے بھالی ہو فرانکلین لیتے ہو تو لو ورنہ بھاڑ میں جاؤ چلے رہا یار تانے اتنے مارتا سائیون بتاؤ بھائی ہونڈا چلا رہا رہا کا سوپرگار کھیچ رہا ہونڈا چلانی پڑ رہی ہے جو بھائی اب جو نصیب میں چلا رہے پڑا پڑ چلتے گھر پہ بتاؤ خائصر کیا دین آگئے یار کہا میں نے ابھی تھوڑی سی دیر پہلے تھوڑی سی دیر پہلے میں نے لیمبرگینی چلائی بگاٹی چلائی فراری چلائی اور چلا رہا ہوں ہونڈا بتاؤ کیا دین آگئے بھائی اس میں مجھے والی فیلنگ آرہی کبیر سیگھ والی بے خیالی والا گانا چل رہا بے گراؤن میں اور میں ہیرو ہونڈا پہ جاتا ہونڈا بے خیالی گانا اس کے پر چل رہا ہو ایک دم کیا سویگ آیا گا ہونڈا ہونڈا گفت ملی ہے لیکن اس کے سپیڈ بھواتی تگلی ہے تم کو کیا لگتا ہے یہ گاڑی مجھ کو لگ رہا ہے گا ہونڈا کو موڈیفائی کروا رکھا ہونڈا کی ایک سپیڈ تو نہیں ہوتھی آ بھائی موڈیفائی بڑی سائیمن کا بچہ بڑا شاہ بھائی موڈیفائی گاڑیاں دے رہا اس کا انجن بھائی اس نے موڈیفائی کروا رکھا سائیمن نے چل رہی ہے اس کو تو مجھ کو رکھنا چاہیے تم کیا بولتے ہو گا اس ہونڈا کو استعمال کرنا چاہیے یا اپنی گرین والی بھائی یہ مجھے کمنٹ کر کے بتانا ضرور اس کو تم رکھ دے تو اندر پارکنگ میں بھائی ورنہ کوئی چوری نہ کر لیں وہ بھائی محنت کر کے آدمی آیا ہے گھر میں اب چاہا کے شانتی سوفے پہ سوتا ہوں اور آرام کرتا ہوں بڑا ہی لمبا دن رہا بلینیر کار دیلیور کری دیکھتے ہیں گھر پہ شنچائن اور چوب اپنی کیسے عجت کرتے ہیں میں کافی زیادہ تھک چکا ہوں تو پلیز اس کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اور کچھ ویڈیو آئیڈیا بھی تم مجھے کمنٹ پہ دے سکتے ہو تو ملوں گا میں تم اگلے ویڈیو مطبط کے لئے تا بائی بائی